بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ تلاوت کا طریقہ وہ کیا ہے اس پہ بہت ساری مسائل ہیں سجدہ تلاوت کے مسائل وہ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ بیان کروں گا لیکن ابھی جو ہے میں سجدہ تلاوت یعنی جب قرآن کی کچھ آیتیں مقصود آیتیں ہیں جب ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے لئے سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو وہ جو سجدہ کریں گے کیا طریقہ ہے کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ سمجھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی پاکی کی حالت میں سجدہ کریں تو اس سے پتا چلا کہ وضو کرنا ضروری ہے پاکی کی حالت میں سجدہ کرنا ضروری ہے اور پاکی مطلق ہے اس لئے اس کو اطلاق مطلق پہ ہی رکھیں مقید کرنے کی اجازت نہیں ہے جو مطلق ہے مطلق ہی رکھیں گے اگر اس کو آپ مقید کریں گے بینہ دلیل کے تو پھر یہ سریعت پہ زیادتی ہے 354 کھول کر دیکھئے گا پھر اس کے بعد جب آپ اس کا طریقہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے یہ حدیث ابودعوت شریف میں حدیث نمبر 1415 پہ موجود ہے اب ذرا دیکھئے میں تفصیل سے آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے وضو کر لیجئے گا ورنہ آپ کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا تو اس کے بعد دل میں ارادہ کر لیجئے میں سجدہ تلاوت کا جو ہے وہ کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں یعنی تلاوت کا جو سجدہ ہے وہ کر رہا ہوں دل میں ارادہ کر لیجئے زبان زدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے یہی نیت ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کوئی زبان زدہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے تو آپ دل میں ارادہ کریں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں کھڑے ہو جائیں بیٹھنا نہیں ہے کھڑے ہو گئی تھائے کھڑے ہوکے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے رکو اگر نہیں ہے سجدے میں جانے کے بعد وہاں پر سجدے کی جو تذبیح ہے سبحان ربی العالی ہے یا کوئی اور تذبیح بھی ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو تین مرتبہ پانچ مرتبہ جتنی مرتبہ ہو پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے یہ صحیح طریقہ ہے بس کتنا آسان ہے اگر دو تین سجدہ کرنا ہو تو آپ اسی طرح دو تین سجدہ کر لیجئے سدھا سدھا اور کچھ حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدے تلاوت میں دو سجدے کرتے ہیں جس طرح نماز میں اس طرح نہیں ہے ایک ہی سجدہ کرنا ہے اب ذرا اس کو سمجھئے کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہی سجدے تلاوت ادا کر لیتا ہے بیٹھا تھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا یہ بھی جائز ہے یہ بہتر ہے اسی لئے کھڑے ہو کے سجدے تلاوت ادا کرنے کی کوشش کریں تو بہر کیف میں نے مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا ہے ذرا غور و فکر کریں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں